نمشکار دوستو ایک شبد ہے بے وڑا اور کچھ لوگ بے وڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ بے وڑے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے زندگی میں وہ محبت آئی تو اب ہم باقی کے دوستوں میں سب سے بڑے ہوتے ہیں وہ تو بریک اپ کے بعد پتا چلتا ہے کہ بیٹا باقی تو آگے نکل گئے اپن جہاں پہلے تھے اس سے بھی چار قدم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم بڑے والے بے وڑے تھے کیونکہ ہم پورا آٹھ قدم پیچھے کھڑے تھے قویتہ کا ٹائٹل ہے ہیلو ایکس پارٹ ٹو بریک اپ کے بعد کیا ہوا اور کیا کیا سیکھا میں نے یہ بتاؤں گا آپ کو اپنے انداز میں کہ ہیلو ایکس ہیلو ایکس وہ دوست جسے تم پتا نہیں کیا کیا برا بھلا کہتی تھی تمہیں معلوم ہے بریک اپ کے بعد وہ میرے کتنا کام آیا اس دن تمہارا میسج لے کر جیسے ہی بریک اپ کا پیغام آیا اور لٹی پٹی سی شکل لیے کمرے پر میں اس شام آیا تو وہی دوست مجھے دیکھ کے بولا کہ اے راجت لگتا ہے تو کر کے حد سے زیادہ کام آیا پھر 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 میری بھراتی آواز سنی تو بولا نا 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 تجھے تو نجلا بخاریا جو کام آیا پھر میری پوری حالت دیکھی تو بولا ارے بیٹا تو تو لے کے اپنی محبت کا انام آیا شکریہ وہ دوست جسے تم راون کہتی تھی مجھے لگا یہ تو بن کے مانو رام آیا جب تیرے بارے میں سوچ سوچ کر درد کرتے سر کے لیے وہ لے کر کے جھنڈو بام آیا شکریہ وہ بولا رک یہیں بیٹ کہیں جانا نہیں میں ابھی کر کے تیری دوا کا انتظام آیا اور کر کے تیری فرسٹیشن کا کام تمام آیا پھر وہ دو پرانے دوستوں کے ساتھ لے کر میرے لیے جام آیا اور اس کے بعد اس کے بعد اس کی بد دعاوں میں جب ہر بار تیرا ہی نام آیا شکریہ تب جا کر میرے ٹوٹے دل کو چین سکون اور آرام آیا میں نے کہا میں نے کہا یار گلتی ہوئی معاف کرنا توبہ توبہ جب وہ ساتھ تھی تو لگتا تھا جب وہ ساتھ تھی تو لگتا تھا تیرے ہاتھ میں گھٹھلی بھی نہیں اور میرے ہاتھ میں پورا پکا ہوا آرام آیا اور آج جب وہ چلی گئی تب جا کر مجھ کو گیان آیا کہ اس دنیا میں دوست ہی تو دوسرے کے کام آیا اور آج دوستوں کی اس مہنگی محفل میں دوستوں کی اس مہنگی محفل میں میں سستی کھلی ہوئی سویابین کے دھام آیا ایک عرصے بعد دوستوں کے روم پر آیا تو لگا جیسے میں ہو کر کے چاروں دھام آیا شکریہ شکریہ اب دوست بولا دوست بولا محبت کی دھون پہ تو بہت ناچا اب چینج کر کے کوئی دوسری والی بیٹ لے بڑے دنوں بعد آیا ہے بیٹھ دوست کے باجو والی سیٹ لے جو ہوا برا ہوا جو ہوا برا ہوا چھاتی ماں تھا جو بھی پیٹنا ہے تو پیٹ لے ساری بھڑاس نکال اور اس میں نام اس کا بھی گزیٹ لے درد بڑا ہے پر دوست اب بھی تیرے ساتھ کھڑا ہے پانی سوڈا کچھ مت ملا آج تو سیدھے سیدھے نیٹ لے شکریہ اب بریک اپ کے بعد جیرو پوائنٹ جیرو 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 ون پرسنٹ امید تھی کہ شاید دوبارہ سے پیچ اپ ہو جائے اب لیکن وہ کہیں وہ کہیں کہ ہمیں کوئی بھی کال کوئی بھی میسج اور ہم سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات مت کرو مت کرو ہم نے کہا ہم ہے واچال آدمی بنا بات کے نہ رہ پائیں گے ہمارے موہ پر ایسے ہاتھ مت کرو ایسے ہمارے موہ پر ایسے ہاتھ مت کرو فرینڈشپ تو جاری رکھو میڈم اگر نا قبول نا قبول ہماری محبت کرو ہیلو ایکس ہیلو ایکس اب جب کی تم چلی گئی ہو تو میں جو حاصل نہ ہو سکے وہ پانے کی چاہ نہیں کرتا جو نمکن ہو وہ کرنے کی کوشش ہے اتھاہ نہیں کرتا ہاں تمہارے بارے میں سوچ سوچ کر برباد میں اپنے دن ہفتے اور ماہ نہیں کرتا ہاں تھوڑا مطلبی ہو گیا ہوں اب ہر ایک کی مدد کرنے کو آگے بڑھا کر میں اپنی یہ والی باہ نہیں کرتا ہاں اب تُس سے نہ ملنے پر یہ دل درد سے آہ نہیں کرتا تیری بے وفائی نے شبدوں کو کاغج پر اتارنا سکھا دیا کوئی ایسا سننے والا نہیں ہے جو سن کے واہ واہ نہیں کرتا ہاں تیرے پیچھے لگ کر اب میں مشکل اپنے جیون کی راہ نہیں کرتا تجھے جہاں جانا ہو جا اب میں تیری پر واہ نہیں کرتا شکریہ شکریہ ہیلو ایکس ہیلو ایکس یہ اچھا ہے یہ کرو وہ کرو ایسا کرو بھگوان کے لئے رحم کرو اچھا ہے کہ اب میں ایسا تم سے پھالتو کا ڈی بیٹ نہیں کرتا ہر صبح تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہو کر تمہیں پک کرنے کو تمہارا ویٹ نہیں کرتا میری ماں اب مجھ سے شکایت نہیں کرتی کہ اتنی صبح دور لگا کے کہاں جاتا ہے ناشتہ کیوں برپیٹ نہیں کرتا ہاں تجھے پہلے ڈروپ کرنے کے چکر میں اب میں آفس کو لیٹ نہیں کرتا بوس کہتا ہے اب تُو کام ٹھیک ٹھا کرتا ہے پہلے کی طرح یہ دھرے کو مٹیا میٹ نہیں کرتا میرے پاپا کہتے ہیں کہ بیٹا آج کل تُو جمعہ دار ہو گیا ہے I love you اب میں تُس سے ہیٹ نہیں کرتا شکریہ شکریہ اور ہاں اب کسی کے بھی بھاو بڑھا کر میں اس کو اوور ریٹ نہیں کرتا کلیکس کہتے ہیں میں یہ نہیں کروں گا میں وہ نہیں کروں گا کہکے تو اب ارریٹیٹ نہیں کرتا آن لائن تو رہتا ہے اب اے بھی ریپلائی کر دیا کر ایسی بات اب مجھ سے میرا کوئی پرانا کلاس میٹ نہیں کرتا اور ہاں شکریہ شکریہ اور ہاں تجھے گفٹ دینے کو تجھے گفٹ دینے کو ادھار لیے پیسے واپس کرنے کی ڈیمانڈ اب وہ کینٹین والا پردیپ سیٹ نہیں کرتا شکریہ آخری لائن سے آخری لائن سے ہلو ایکس اب جب تم چلی گئی ہو اب جب تم چلی گئی ہو تو غلط ہو غلط ہو اگر یہ سوچو ہم بینا ہم زندہ لاش ہو جائیں گے غلط ہو اگر یہ سوچو کی تمہارے بینا ہم دیو اداس ہو جائیں گے میں اب لکھنے لگا ہوں ترانے گانے لگا ہوں تم دیکھنا، کل ہم گجلوں کی دنیا کے پنکج اداس ہو جائیں گے تم تپشتہ ہوگی تم تپشتہ ہوگی جب ہم گیتوں کی دنیا کے نئے یشو داس ہو جائیں گے تم تب پشتا ہوگی جب ہم قویتاؤں کے سنسار میں دوسرے کمار وشواس ہو جائیں گے تم تب پشتا ہوگی جب ہم ساہت کے جگت میں ایک اور کالی داس ہو جائیں گے تم دیکھنا تم دیکھنا میری اڑان کے آگے چھوٹے اس دنیا کے آکاش ہو جائیں گے ہاں ہم بن کر مجبوط ہو کر بہو بلی آنے والے کل کے پربھاس ہو جائیں گے شکریہ تم تب پشتا ہوگی جب ہم بلندیوں کے پاس ہو جائیں گے تم تب پشتا ہوگی جب ہم بہتی خاص ہو جائیں گے شکریہ شکریہ